بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائی سری پوائنٹ ٹو کلاس نائن کی متعلق ہے کوششن نمبر ون ہمارے پاس ہے رائٹ تا فالوئنگ ان دا لگریتمک فارم یہ کوششن ہمارے پاس ہے ان کو ہم نے لوگ کے فارم میں ہم نے سب کو کنورٹ کرنا ہے کافی ایزی کوششن ہے ایک اگزیمپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے کوششن کو آپ دیکھیں یہ کافی ایزی ہے لوگ کے فارم میں ہم کیسے لکھیں گے سب سے پہلے کوششن ہمارے پاس کس فارم میں ہے 7 کی پاور 2 is equal to 49 ٹھیک ہے پھر ہم لکھیں گے converting into converting into logarithmic فارم ٹھیک ہے ہم نے ایسا لکھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو لوگ کے فارم میں کنورٹ کرنا ہے وہ کافی ایزی ہے یہ دو جو نمبر ہے ان کی صرف ہم نے positions change کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں جائے گا اور یہ وہاں جائے گا ان دو نمبر کے position change کرنا ہے اور یہ جو نمبر ہے یہ لوگ کے ساتھ چھوٹا لکھا جائے گا صرف اسی طرح ہم نے تمام questions کرنا ہے لوگ لکھیں گے جو پہلا نمبر ہے یہ اس کو چھوٹا کر کے لکھنا ہے ان دو نمبروں کی ہم نے position change کرنا ہے 49 اس طرف اس طرف لے آنا ہے وہی بڑھا کر کے لکھنا ہے اور جو 2 یہاں پہ لکھا تھا چھوٹا وہ وہاں پہ چلا جائے گا اس طرف تو یہ ہمارے پاس logarithermic form میں کنورٹ ہو گیا تمام question اسی form میں کرنا ہے اگلا question دیکھتے ہیں ہمارے پاس اسی form ہے میں لکھوں گا 2 کی power کیا ہے ہمارے پاس 8 is equal to 256 ہمارے پاس یہ ہے پھر ہم کیا کریں گے اس میں لکھیں گے converting into logarithemic میں صرف log لکھتا ہوں ٹھیک ہے log form آپ پورا لکھیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا یہ جو دو نمبر ہے یہ اپنے صرف جگہ change کریں گے یہ نمبر یہاں چلا جائے گا اور وہ نمبر یہاں چلا جائے گا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے log جو یہ نمبر بچ گیا اس کو یہاں پہ چھوٹا کر کے لکھیں گے 256 اس طرف آیا اور جو 8 تھا وہ اس طرف چلا گیا تو اس طرح ہم نے convert کر دیا پارٹ نمبر ترد ہمارے پاس اس فرم میں ہے اس طرف ہمارے پاس جو پاور ہے وہ fractional فرم میں ہے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کوششن ہمارے پاس کس فرم میں ہے میں لکھوں گا z پاور کیا ہے 4 upon 5 is equal to 1 ہمارے پاس اس فرم میں ہے پھر ہم کیا لکھیں گے converting into logarithemic فرم ٹھیک ہے ہم ایسے لکھیں گے اب ہم پھر سے وہی procedure apply کریں گے یہ والا جو number ہے وہ یہاں چلا جائے گا اور یہ والا جو number ہے وہ یہاں آ جائے گا صرف اپنے position change کریں گے اور جو اپنے signs ہیں وہ بھی change نہیں کریں گے for example یہاں پہ fractional میں ہے divide میں ہے وہاں پہ multiply کی فرم میں نہیں آگا جیسا ہے ویسا ہی آگا positive ہے تو positive رہے گا negative ہے تو negative رہے گا یہاں پہ ہمارے پاس ہم کس فرم میں لکھیں گے لوگ یہاں پہ چھوٹا سا z one is equal to four upon five ہمارے پاس اس فرم میں آگیا part number four میں کیا ہے part number four ہمارے پاس اسی position میں ہے اس کو کرتے ہیں five minus three is equal to one upon one twenty five ہمارے پاس اس فرم میں ہے اب جو power ہے وہ negative میں ہے اور جو is equal to اس طرف ہے وہ fractional فرم میں ہے اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے میں لکھوں گا converting into logarithmic form ہم نے یہ لکھا اس کے بعد پھر وہ ہی procedure یہ جو number ہے وہ یہاں چلا جائے گا اور یہ جو پورا number ہے وہ یہاں آ جائے گا اب یہاں دیکھیں جو five کا power ہے وہ minus three ہے اب جب اس طرف چلا جائے گا تو اس کا جو sign ہے وہ change نہیں ہوگا sign ہی رہے گا صرف ہم نے position change کرنی ہے سائن سائن جو ہے وہ same ہی رہے گا minus three ہے تو اس طرف بھی minus three ہی رہے گا تو یہ ہمارے پاس logarithemic form convert ہو گیا last part ہمارے پاس ہے کچھ اس شکل میں اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے میں لکھوں گا question ہمارے پاس کس form ہے question 3 کی ملتے ہیں آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں مگر یہ پیارا لگتا ہے اور پیپر میں مارک سٹیپ پر ملتے جتنے سٹیپ زیادہ ہوں گے مارک ملیں گے converting into log form آپ لوگ کے لئے پورا لکھیں میں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں چھوٹا لکھ رہا ہوں گا تو یہ ہمارا question number one complete ہوا question number two ہمارے پاس write the following in the exponential form یہ questions ہمارے پاس log form میں ہم نے exponential form میں convert کرنا ہے یہ question number one کا الٹ ہے وہاں پہ ہمارے پاس exponential form میں convert کرنا تھا یہاں پہ log form ہے ہم نے exponential form میں convert کرنا ہے ان questions کو کافی easy ہے سب سے پہلے ہم لکھیں گے question ہمارے پاس کس form ہے log eight one is equal to zero ہمارے پاس اس form میں ہے پھر ہم اسی طرح اس دفعہ لکھیں گے converting into exponential form ٹھیک exponential form ہم اس طرح لکھیں گے exponential form میں ہم کیا کریں گے بلکل جو ہم نے log میں کیا تھا اسی کا الٹ کریں گے یہ والا جو نمبر ہے وہ یہاں چلا جائے گا اور یہ والا نمبر یہاں واپس آ جائے گا اپنی جگہ پہ تو ہمارے پاس یہ جو eight ہے یہ بڑا ہو جائے جو zero ہے وہ power ہو جائے گا اور one واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا exponential form میں convert ہوا اگلا question دیکھیں ہمارے پاس form ہے log six x is equal to five ہمارے پاس اس form میں ہم کیا لکھیں گے converting into پھر سے لکھیں گے ایک دفعہ converting into exponential form exponential form میں ہم نے اس کو convert کرنا ہے تو exponential form کون سا تھا یہ والا جو نمبر ہے وہ یہاں چلا جائے گا five جو ہے وہ یہاں واپس آ جائے گا اپنی جگہ پہ تو ہمارے پاس کس form ہے کہ six بڑا ہو جائے گا five یہاں آ جائے گا power کی شکل میں ہمارے پاس exponential form میں convert ہوا پارٹ نمبر ترد ہمارے پاس اس form میں ہے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے question کیا ہے log four 64 is equal to three question ہمارے پاس اس form میں ہے پھر ہم اس کو کس چیز میں convert کریں گے convert ہم اس کو یہ ہمارے پاس form کی لئے کیا کرنا تھا یہ والا number یہ چلا جائے گا اور یہ جو number ہے is equal to صرف یہ power بن جائے گا تو یہ log form سے واپس ہمارے پاس کس form میں چینج ہوا exponential form میں four کی power three is equal to 64 یہ ہمارے پاس exponential form ہوا پارٹ نمبر 4 کیا ہے ہمارے پاس question log seven y is equal to two ہمارے پاس اس form ہے اس لوگ کو واپس ہم convert کریں گے کس form ہے exponential form ہے میں نے یہاں پہ لکھا converting into exponential form same وہ procedure یہ والا number یہاں چلا جائے گا اور یہ والا جو number ہے وہ یہاں power میں آ جائے گا تو کون سا form بن جائے گا seven کی power two is equal to y یہ ہمارے پاس exponential form بن گیا question number two last part ہمارے پاس ہے کس form میں ہے ہمارے پاس log five four is equal to x ہمارے پاس اس form ہے اس کو convert کرتے ہیں exponential form ہے یہاں پہ میں لکھوں گا converting into exponential form پھر سے یہ والا number is equal to کی اس طرف آ جائے گا اور یہ والا number power بن جائے گا تو ہمارے پاس final answer کیا آئے گا five کی power x is equal to four یہ ہمارے پاس exponential form convert ہو گیا